مہراج جی اگر نہیں نکلا موں سے رادہ جب ہماری پر اگر سوچ میں ہے رادہ تو بھگوال کی پرابتی ہو جائے مہراج جیسے ہم صبح سے نام جب کر رہے ہیں آفیس بغیرہ میں چاہ رہے ہیں کسی سمیہ پہ جیسے نام نہیں دھیان میں رہا اسی سمیہ ہمارے پران نکل گئے اب اس کا انترہ یہ ہے کہ جیسے آپ کا آدھا گھنٹا سے نام نہیں چلا لیکن کوئی پاپ بھی نہیں ہوا کوئی پاپ بھی نہیں ہوا اگر اس کے بعد کوئی پاپ کرم ہوا اور آپ کا پھر نام اسمرن نہیں ہوا تو ہمیں پھر سنسا ہے کہ ہو سکتا ہے چت برتی کہاں لگ گئے یا چلی گئے اور جیسے منو آپ تو کام کی بات کر جیسے ایک آدمی رادہ بولا اور بیوس ہو گیا اور تین دن بعد مرا تو بھگوال پرابتی ہو جائے گی اس کی کیونکہ اس کے دور کوئی پاپ کرم نہیں ہوا اب کام میں جا رہے ہیں ہم آدھا گھنٹہ کسی کام میں رت ہے اور آدھا گھنٹہ پہلے رادہ بولا تھا اور وہ کام پاپ والا نہیں ہے ہم سے پاپ نہیں ہوا ہمیں بھگوال پرابتی ہو جائے گی اب یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہمارا ایسا چنتن نہ ہو جائے جو عشو ہو تو حنوان جی مہاراج بڑے گیانی مہاتمہ ہیں بھگوال کے شروع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بھگوال کا چنتن چھوڑ دیو اور پھر گلت چنتن نہ ہو اور سکھ چنتن نہ ہو تو کا حنوانت بیپتی پرابوسوی جو تو سمیرن بھجن تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بیچ بیچ میں ہمیں ایک دن جہاں بیٹھے ہیں یہ ایک بھگت بیٹھے تھے تو ان سے کہا تھا پانچ منٹ کا نیام لے لو کہ پانچ منٹ میں ایک بار رادہ بولنا ہی ہے تو یہ نیام آپ کو چوبیس گھنٹے بھجن کرانے لگے گا کیونکہ ایک بار ہم بولا رادہ پھر ہمیں چنتہ ہو جائے گی کہ اگلا پانچ منٹ میں ہمیں ایک بار رادہ بولنا ہے تو ایک مطلب رادہ نام پانچ منٹ میں ایک بولنے کہ اس میں ہم سیکنوں بار رادہ بولیں گے کہ یار ہم کو رادہ بولنا ہے پانچ منٹ بعد رادہ بولنا ہے ہر پانچ منٹ میں ایک بار بولو رادہ رادہ بس آپ کا کام ہو جائے گا تو مہارا جیس میں ہمیں شریع جی بولیں گی کہ تو جیسے ہی ہے میری ہے بولیں گے ہی نہیں وہ اپنے سیوہ میں لگا لیں گے دیکھو ہمارا تمہارا کوئی اسطری پرش کا شریر نہیں ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو جو میں ہے تتو ہے وہ اسطری پرش شریر دھاری نہیں ہے وہ چیتن نگھن پرکاس ہے اسی پرکاس سے ہم سری جی کی سیوہ میں جاتے ہیں دبی روپ ہمارا اسی لئے تو کہتے کوئی بھجن کر لو بھجن مطلب یہ سمجھو کہ آپ کے پاس روپیہ ہے روپیہ اور روپیہ بھڑی ہاں ہے تو ہوتل میں آرام سے رکھ جاؤ جو آدیس کرو وہ بھوجن ملے گا وہ ایسے سویدہ ملے گی جیسے آپ کے پاس روپیہ ہے بلکل ٹھیک ایسے ہی بھجن سمجھ لو آپ جتنا بھجن کروگے وہ تنہی آپ کو سکھ ملے گا اس جگہ ابھی آپ کی کھیتی پرانی چل رہی ہے تو اس کا صبح اور صبح کا چکر آئے گا کبھی بھڑی ہاں کلتا جائے گی کبھی پرتکلتا اس کو تو بھوگنا پڑے گا اس میں پریوگ مت کرو بھجن کا بھجن کا پریوگ کرو آگے کیلئے کہ ہمارا اب جو آگے کا سمجھ ہے وہ بھگوان کے اسمرتی میں جائے ہمیں دکھ سکھ سینے کے سامرت ملے اور اس جن میں 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 شریجی کو پرابت ہو جاؤں جب ہمیں لگن لگتی ہے نا جیسے روپیہ کمانے کی تو اوور ٹائم لوگ نہیں کرتے ایسے ہی بھجن کی جب لگن لگی تو بچپن میں نا تو جب دیکھتے سب سو گئے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے اور جب دیکھتے کہ اب جگنے کا سمجھ آ رہا تو تھوڑا سو لیتے پھر سوچ سنان کر کے تو لوگوں کو یہ لگتا کہ کوئی تین بجے جیسے جگتا ہے تو لگتا کہ نیا سادو ہو کر کے تین بجے نہیں جگتا پانچ بجے جگتا ہے تو جب وہ جگنے کا ٹائم آتا تب ہم سوتے کسی کو جانے نے نہیں دیا جب وہ سو گئے ان کے ساتھ لیٹے اور جہاں وہ سو گئے تو ہم بیٹھ گئے اور اپنے آپ بھجن چلا ہے راتری میں اور جہاں ان کے جگنے کھو آتا ہم لیٹ گئے اب وہ سوچ سنان کو گئے آنند سے گھنٹا دو گھنٹا آرام گئے پھر سنان کیا پھر سادن میں لگ گئے دوپار میں تھوڑا بھی سرام کر لیا جیسے گریب آدمی روپیہ کمانے میں لگتا ہے ایسے بھجن میں جب لگا جاتا ہے تب سنسار سے پاک ہوا جاتا ہے تو اچھا یہ چیز اندر کی ہے اندر اندر کے مالہ لیو نہ لیو کچھ کرو وہ اندر کا ہے اب مالو ابھیاس بنانے کے لئے آج کل تو کاؤنٹر بھی چل گیا انگو ٹھیکی طرح انگو ٹھیکی طرح پہلے اپلا 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 ایسے کر رہے اچھا جیم میں ڈال لیو کوئی دکھاوا بھی نہیں ہے اور اس میں من بھی لگتا ہے کہ آج ہم نے پچاس ہزار جو پا آج ہم نے ایک لاکھ جو پا تو اس سے من میں روچی پیدا ہونے کیونکہ نیا من ہے نا بھی مایا سے پربو کی طرف نیا نیا سواد ہے اس کو تو اس کو پھنسانا ہے ہم کو اور سچی کہہ رہے ہیں اگر یہ پھنس جائے تو جیسے تم یہاں بیٹھے ہو ابھی کوئی بیسے چندن وہ کرنا چاہے تو اندر اندر بیسے چندن کر لے گا ستسنگ سنتے ہوئے ایسے بیسےوں میں رہتے ہوئے بھی آپ ستسنگ کا چندن کر سکتے ہو بھجن کا چندن کر سکتے ہو من ساتھ دے دے تو اندر من ساتھ تب دیتا ہے جب اس کو پریتی ہو جائے یا بھے ہو جائے دو ہونا چاہے دو میں کوئی نہ کوئی ہونا بھے مرتیو کا ہو جائے کہ مرے گا تو سب کو چھوٹے گا کوئی ساتھ تو جانا نہیں تو رادہ 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 پتہ نہیں کم مرنا ہے رادہ رادہ یا پریتی ہو جائے پربو سے تو جیسے کامی ہناری پیاری جی لو بھی جی میں پریدام تی میرا گھنات نیرنتر پریلاگو تو پریتہ پوروک بھجن رونے لگے گا بھے پوروک بھجن ہوگا یا پریتہ پوروک بھجن ہوگا تو ہم ابھی پریتہ پوروک تو ہے نہیں تو ہمیں تھوڑا بھے رکھنا چاہے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی پاپا چرن نہ ہو جائے کہیں ایسی جگہ پران نکل جائے کہ ہم پریاجو کا دھیان نہیں کر رہے نام نہیں جب پران نکل گئے تو دھوکہ ہو جائے تو آنند آ جائے دو میں ایک چیز آ جائے یا تو پریتی آ جائے یا بھے آ جائے جو سبھیت آواز سرنائی رکھیو تائی پران کلائی بھاگوال نہیں کہہ رہے بھائبیت ہو کر میری سرن میں آ جائے تو میں اسے پرانوں سے دیکھ پیار کروں گا تو بھے آ جائے یا پریتی آ جائے کبھی بھے کبھی پریتی جیسے سب سرنگ میں بیٹھے ہیں تو بھاو بن رہا ہے اچھا ہے اچھا ہے دونوں میں بھگوات پرابتی کرالے والے دونوں بھگوان سے جوڑنے والے نا اچھا ہے